ڈالیت آدیواسی مشلم سماس جے ہمیشہ سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا ہے کانگریس پارٹی کو ایک طرفہ اس کمیونٹی نے سمودائیوں نے ووٹ دے کر ہمیشہ مجبوط کیا ہے چاہے کسی بھی راجے میں اگر یہ تین طبقے آدیواسی دلیتوں اور مشلم اگر ووٹ دینا کانگریس کو بند کر دیتے ہیں تو پھر کانگریس کے پاس کور ووٹر بلکل بچے گئے نہیں کانگریس کا کوئی کور ووٹر نہیں ہے ان کے تین سمودائیوں کے علاوہ کوئی کانگریس کو ووٹ نہیں دیتا اور جن راجیوں میں ان سمودائیوں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر کسی انہیں ویپکسی پارٹیوں کا ہاتھ پکڑ لیا ہے وہاں پر کانگریس سماپ تو چکے چاہے اترپردیش دیکھ لیجئے چاہے بیہار دیکھ لیجئے چاہے پسنے منگال دیکھ لیجئے چاہے پنجاب دیکھ لیجئے یعنی ہر طریقے سے آپ کو بتاتے کہ اس طریقے کی سمکر دیکھنے کو ملے اور جن راجیوں میں کانگریس پارٹی کو دلیتوں نے ووٹ دیا ہے وہاں پر کانگریس پارٹی مضبوط ہی سے کھڑی ہے تو کل ملا کر ساپ بات یہ ہے کہ دلیتوں کے پیچھے ہی آدیبادشیوں کے پیچھے ہی اور مسلم سماد کے پیچھے ہی کانگریس پارٹی کھڑی ہے آج اگر یہ تینوں ساتھ ان کا چھوڑ دے تو کانگریس پارٹی کے لیے کافی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو ایسے میں ان طبقوں کو آج تک کانگریس نے دیا گیا آپ کو بتا دیکھ ان تینوں ہی طبقوں سے ابھی تک کسی بھی پرکار کا کوئی پردان منتری بنا نہیں ہے دلیت پردان منتری کی مانگ پچھلے کئی سالوں سے اٹھی ہے بی جے پی نے چاہی راجنیتک سڑی کے تحت ہی بنایا ہوں لیکن اس کے باوجود مسلم کو بھی راشت پتی بنایا ہے دلیت کو بھی راشت پتی بنایا ہے آدیبادشی مہلا کو بھی راشت پتی بنایا ہے تو ایسے میں کانگریس پارٹی کے پاس اس بار ایک موقع ہے کہ وہ دلیت پردان منتری کی گوشنا کر دیں کانگریس پارٹی پچھلے دو چناؤ لڑ چکی اپنے نیترٹو میں راہل گاندی کے نیترٹو میں لیکن اس کے باوجود کانگریس کو کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں ہے اور اگر آپ بھی بھی راہل گاندی کے نیترٹو میں کانگریس پارٹی چناؤ لڑتی ہے تو یہ بالکل صاف ہے کہ کانگریس پارٹی کا تحین نہیں جیت پائے گی تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اگر دلیت پردان منتری کی گوشنا کانگریس پارٹی اپنے راجنیتک بوششے کے لیے کر سکتی ہے اس بار ان کے پاس موقع بھی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دستور بھی ہے کہ وہ پردان منتری نرندر مہدی کے سامنے ایک دلیت چہرے کو میدان میں اتار سکے تاکہ کوئی ویپکشی پارٹیاں اس کا بیروز بھی نہ کر سکیں تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ دلیت چہرے کے طور پر بی ایس پی سپریموں بھائیوٹی جی پورے دیش بھر میں ایک بجبوت چہرہ ہے اگر کانگریس پارٹی چاہے تو انہیں آگے کر کے پورے دیش بھر کے ویپکشی نیتاؤں کو شراط لے کر پردان منتری کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ پروجیکٹ ایڈ کیے جا سکتی ہیں بی ایس پ نشکریت تاکی وجہ سے آپ کو ان کی چھوی پہ کچھ پریورتن آیا ہے لیکن اگر انہیں پردان منتری کے پت کے لئے اتار کر آگلے آٹھ دو مہنے کے لئے لگاتار میدان میں دھوڑایا جاتا ہے تو اس کے لئے کانگریس پارٹی کو بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے کئی راجیوں کے اندر ان کی سرکاریں بھی آ سکتی ہیں تو یعنی کہ کل ملاکر صاحب راج 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 رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس اپنی راجیتک بوششے کو بچانے کے لئے ایک مجبوط بکلپ ہے کو اس بار دلیت پردان منتری کی کوشنا کر دے کہ وہ اپنی طرف سے تیار ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں تو اپنی طرف سے کسی نیتا کو تیار کریں جو مجبوط اس دیش بھر کے اندر آپ کو بتا دے گی لوگ پریہ ہو تو کل ملاکر یہاں پر مردان منتری نیتا کو تکر دی جا سکتی ہے کیونکہ پردان منتری خود اوپی سی سمودائے سے آتے ہیں اور اوپی سی کے آپ کو بتا دے گی وہ مجبوط چہرے ہیں تو ایسے مدلیت سمودائے کا پردان منتری کی مانگ کانگریس پارٹی کے لیے بھی ان کے بوششے کے لیے بھی اچھی رہے گی کئی راجیوں میں ان کی سرکار بھی آ سکتی ہے اس ماملے میں آپ کی کیا کچھ پرتیگری ہے وہ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملیں گے شنبیو اور اپلیٹوں کے ساتھ تب تک آپ چلیتے ویدھا لائکیں